مرموائن ڈیس اس نیاک پر ہوب ساتھ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کا میرے ٹیم بھی اچھا ہوا ہوگا آج ہم سائیکارجی کے لیکسن نمبر ٢٢٣ کے بارے میں پڑھیں گے ٢٣ ہمارا میرے ٹیم سے آگیا ہے یعنی فائنر کا آج سے سلیور شروع ہو جائے گا تو آج جی اس کا لیکچر کا ہیڈنگ ہے یا پورا ٹاپک جو ہوگا وہ ریلیٹ کرے گا میمری کی اوپر یا داشت کی اوپر اب میمری یعنی یا داشت کیا کس چیز کو کہتے ہیں یا کس چیز کا پروسس ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ میمری ریفر ٹو دے پروسس بائی ویچ پیپل اور اردر آرگانیزم انکورٹ سٹور اور ڈیٹرائیب انفرمیشن میمری اس کریٹیکل تی ہومن اور آر اردر لیونگ آرگانیزم اچھا کائنی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو کومنٹ بھی کیجئے گا اب دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں کہ میمری چیز کا ہے میمری ایک ایسا پروسس ہے جس میں انسان یا کوئی اور آرگانیزم کسی بھی انفرمیشن کو ریسٹور کر سکتے ہیں اسے انکورٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اسے سٹور کر سکتے ہیں اور ڈیٹرائیب انفرمیشن یعنی دہرات سکتے ہیں کسی بھی انفرمیشن کو میمری ایک پچیدہ چیز ہے انسانوں کے کے لیے بھی اور آرگانیزم دوسرے لیونگ آرگانیزم کے لیے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں عام ڈیلی لائف کے بارے میں تو ہم جو بولتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو ریٹ کرتے ہیں ایون جو سوشلائزنگ کرتے ہیں وہ بھی سب کچھ میمری پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری یاداشت ہی ہوتی ہے جو ہمیں ریکار کراتی ہے یعنی ریٹرائی کراتی ہے ہر ایون کو جو ہم سے دور ہوا تھا یا پہلے گزر چکا تھا ہمیں یاد رہتا ہے یہ سب کچھ میمری کے وجہ سے ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم لوگ اپنے ماضی کو یاد نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بلٹی ہے ہی نہیں جو ہم ہمارے ساتھ گزر چکا ہم محسوس کر چکے اس دوبارہ دہرانے کی تو ہم بات نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا ہمارا دوست ہے یا ہماری فیملی ہے ہم اپنے گھر کا رستہ ایون ہم اپنے شو لیس یعنی شوز کی تسموں تک کو نہیں باندھ سکتے یعنی ہمارے پاس ریٹرائیور پورشن اگر نہ ہو تو اب اس کے ایک انہوں نے مثال دیا ہے دیکھیں اگر کسی کرائم سین ہو رہا ہے کہیں پر تو جو آئی وٹنس ہوگا وہ وہاں جا کے اس کے لیے اگر اس کے پاس یہ بلٹی نہیں ہے کہ وہ ریٹرائیو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بنتہا مشکل ہو جائے گا یہ دھوننا یا یہ محسوس یہ بتانا کہ کون مجرم تھا کیونکہ وہ آئی وٹنس تھا اگر اس کے پاس ہے تو وہ آرام سے بتا سکتا ہے کون سسپیکٹ اور کون انسینس ہے وہ جس سائیکولوجیسٹ ہوتے ہیں وہ ایکری کرتے ہیں کہ انسان ہم ہر وقت صحیح یاد نہیں رکھ سکتے ہر اسی ایون کو جو حقیقت نے ہوا تھا یعنی بتانے والا لازمی بات نہیں ہے صحیح بتائے گا کہ ایکشلی ایون کیا ہوا تھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان غلطی سے غلط سوچ سمجھ لیتا ہے وہ غلط فورم سے جاج کر دے گا میبھی جسے وہ بتا رہا ہے کہ وہ سسپیکٹ ہے یا گلد کا مجرم ہے یا میبھی وہ انسینس ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی میمری اور لرننگ اکلوزی ریلیٹڈ ہم بتا رہا ہے میمری اور لرننگ جتے ہیں وہ ایک نزدیک نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اب میمری چیز کیا ہے؟ میمری کو ہم یوز کرتے ہیں یعنی یاداش کو ہم محسوس کرتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹور ہاؤس ہوتا ہے جس میں انفرمیشن سٹور کی جا سکتی ہیں As just mentioned it is more than that than just that But ہم لوگ جیسے اوپر دیکھا یہ اس سے بھی زیادہ کوئی خاص چیز ہے میمری ایک پروسس ہے انکورڈنگ کا، سٹورنگ کا اور ریٹرائیویں انفرمیشن کا یاد کہ انکورڈ بھی ضروری ہے، سٹور بھی ضروری ہے اور ایون ریٹرائیو بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے So the definition is memory is the process of encoding, storing and retrieving information یاد لکھا کریں جو بیت میں آتے ہیں میں آپ کو یہ اب separate کر کے بتا دیا کروں گی کیونکہ آپ لوگ نے ابھی میٹ ٹیم لیا ہے آپ کو انداز ہوگا کہ کس طرح ہر لیکچے میں اسے سائنٹسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو اٹھایا گیا ہے اور ان کیا کام کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی ورڈ ورث جی ورڈ ورث کون تھے یہاں پہ ہمارے پاس ایک سائیکولوجسٹ آ گیا جنگہ نام تھا ورڈ ورث اب انہوں نے نا میموری کو ڈیفائن کیا میموری is equal to l minus i minus r اب انہوں نے کہا جی دیکھیں میموری تو میرے رزدیک جو میموری ہے وہ l ہے اور اس میں i کو بھی کر دیں اور minus r کر دیں اب وہ کہتے ہیں جی دیکھیں l کیا چیز ہے اب ہم نے انہوں نے موٹو موٹو بتا دیا اب l کیا ہے ایکٹ آف لرننگ یعنی کسی چیز کو پڑھنا یا محسوس کرنا یا سمجھنا اب i کیا ہے وہ time interval ہے اور duration between the act of learning and remembering جو چیز ہم دیکھتے ہیں جسے ہم سبق سیکھتے ہیں جس چیز سے اس کے درمیان اور یاد رکھنے کے درمیان جو time interval ہمارے پاس آتا ہے سے اس نے آئی بتا دیا اور refer to the act of remembering اور جب شروع میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے سیکھنا شروع کیا کسی بات کو سمجھنا شروع کیا پھر ہمارے دمار میں ایک chemical process start گوا جس میں وہ جو learning چیز تھی جسے ہم learn کر رہے تھے اس نے remember کرنا شروع کر دیا وہ اس کے درمیان جو time آیا اس نے اسے آئی دونیٹ کر دیا اب جو remembering process تھا نا جس کی طرف اسے refer کر دیا گیا تو اسے آئر کہا گیا اور یہ تو اس کا تھی اس نے بنا دی equation اب اس نے proper یہاں پہ آگا جاتا ہے the recollection and reinstatement of the past experience is a part of memory in which the new conscious experiences also are or may be added all the time اب آگے آگے میں بتایا جاتا ہے جی دیکھیں جو recollection ہوتی ہے یا reinstatement ہوتی ہے کسی بھی past experience کی جو part ہوتا ہے memory کا but اس میں وہ ہمارے پاس ایک نئے قسم کی consciousness پہ بناتا ہے but جو ہم لوگ نئے experience کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ میں store ہو سکتا ہے اب اس نے جی اس کے بتایا function of memory اب کیا کیا چیزیں ہیں جی memory کی functions میں ہمارے پاس آ جائیں گی پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی memory بیسک میں پاس memory تھا پھر اس نے کیا encoding encode کیا یعنی محسوس ہم افوارس کریں آپ چینیز پڑھیں گے چینیز سنیں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو چینیز آتی ہے آپ نے learn کیا ہے تو آپ کو دماغ کوش کرے گا سمجھنے کی بھی okay maybe اس کا یہ مطلب ہوگا جیسے encode کرے گا نہ صحیح encode کرے گا یا خیلت جیسے بھی encode کرے گا وہ اسے store کرے گا ٹھیک ہے وہ storage ہوگی پھر اس کے بعد retrival یعنی دوھرایا جا سکتا ہے یا یوں کر لیں کہ آپ کے سامنے ایک incident ہوئے آپ اسے دیکھتے ہیں جی ایک accident کر دیتے ہیں ایک accident ہوئے آپ دیکھتے ہیں آپ کے دماغ نے فوراں سے encode کیا بتایا کہ یہ تو بہت سوئر accident ہے اس میں اتنے بندیں مار گئے تھے یہ سب کچھ وہ آپ کے memory میں store ہو گیا پھر آپ سے کوئی اور پوچھتے ہیں جہاں جی بتائیں کیا ہوئے تھا اسے تو آپ کا جو storage area ہے وہاں پہ آکے retrival start ہوگا آپ کا دماغ یعنی آپ کی یادہ retrival کرے گی اور وہ بتائیں کہ ہاں اتنے بندے تھے اور اس طرح سارا question ہوئے تھا اسے ہم زیادہ details میں دیکھ لیتے ہیں encoding اور recording کیا چیز ہوتی ہیں the process of initial recording of information information is recorded in form of a form that is ready for use by our memory anytime دیکھیں شروع میں جو ہم record کرتے ہیں information کو وہ information record ہوتی ہے اس انداز میں کہ جیسے فتہ فتہ یعنی فوراں سے آپ اگر recall کریں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی recording ہوتی ہے یہ چیز اور اب ہم encoding دیکھ لیتے ہیں encoding is the process of perceiving perceiving information and bringing it into the memory system اب جو recording ہے یہ initial recording ہے جی یعنی اوپر کی سطح پر جو recording ہمارے پاس رہے گی یعنی ہم جب بھی recall memory ہوگی تو فوراں سے یہ فوراں سے ہمیں بتا دے گی یہ ہوا تھا یہ ہمارے پاس recording ہوتی ہے encoding ہوتی ہے وہ precise ہوتا ہے information کے process جس میں memory system میں سب کچھ جا کے ڈالا جاتا ہے جتنی information ہوگی وہ پھر اسے encode کرے گا اور پھر وہ آپ کو بتائے گا دماغ کو بتائے گا کہ یہ پروسس تھا یہ اوپر والی سطح ہوتا ہے اندر والی سطح کرتے ہیں encoding is not simply copying information directly from the outside world into the brain rather the process is properly conceived as recording or converting information from one path to another اب دیکھیں یہاں آپ بتائے دیکھیں یہ simple ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو information لیں گے وہ simple آپ کے اندر جائے گی دماغ کے اندر جا کے وہ information change ہوگی یعنی encode ہوگی اور آپ کو بتا جائے گا کیا process ہے اس کے precise steps ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ properly record کرتا ہے دماغ جو record information ہوتی ہے پھر اسے اندر بھیجتا ہے وہ کنفرٹ کرتا ہے information کو ایک سے دوسرے یعنی الگ کرتا ہے ہر information کو پھر ہمارے دماغ کو بتاتا ہے یہ ہوا تھا انسانی آنکھ کے بارے میں ایکسیمپل دی جب ہمارے آنکھ میں انٹر ہوتی ہے تو وہ ویس کی ثروہ ہوتی ہے جب آئیوالا chapter کہتا ہے اس میں بتایا تھا کہ وہ ویس کی ثروہ ہوتی ہے وہ کون سی ویس ہوتی ہیں الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن اب ریتنا کیا کرتا ہے وہ ریتنا جو آنکھ کے اندر ہوتا ہے وہ کنفرٹ کرتا ہے ان ریڈییشن کو بائیوالاکٹرکل سیگنس کے اندر یہ بائیوالاکٹرکل سیگنس جوتے ہیں وہ برین کے اندر جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایک ایمیج پروڈیوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان دیکھ سکتا ہے اب آگے دی ہمیں بس سٹوریج اب سٹوریج کیا چیز ہے یہ ایک میمری پارٹ ہے ایک میمری پروسس کا جس میں انفرمیشن سیفڈ ہوتی ہے اور in the memory is maintained as an identifiable form اب جی اسے complete ہم انگلیش میں دیکھ سکتے ہیں in the storage part of the memory process information saved in the memory is maintained in an identifiable form اب اس میں جو انفرمیشن سٹور ہوتی ہے یہ ایک ایسا پارٹ ہے جو میمری کا جس میں انفرمیشن سٹور ہوتی ہے اور اس میں جو انفرمیشن سٹور ہو جاتی ہے وہ ایک پہچانی گئی انداز میں آ جاتے ہیں یعنی ہم اسے identify کر سکتے ہیں اب retrieval کیا ہوتے ہیں وہ انفرمیشن جو record ہوتی ہے جو stored ہوتی ہے اسے approach کیا جاتا ہے اسے locate کیا جاتا ہے اب اسے واپس brought کیا جاتا ہے brought into awareness and used under the memory retrieval system اب جی اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں retrieval وہ انفرمیشن جو ہمارے اندر محفوظ تھی اسے دوبارہ دوہرا کے ہمارے سامنے لائے جاتا ہے بھی اوکے دماغ بتاتا ہے اوکے یہ انسٹینٹ ہو چکا تھا آپ کے ساتھ so be careful about next time or everything اور ان کے بعد بتاتا ہے in the broadest sense retrieval refer to the use of stored information اگر آپ اسے وسیع طرف بات کریں تو میں retrieval کو use کے جاتا ہے information store کرنے کے لئے بہت سارے یا for many years کچھ بہت سال پہلے ہے کہ psychology consider memory retriever to the deliberate recollection of facts or past experience اب وہ کہ کھتے تھے بہت سال پہلے جو psychologیس تے وہ سوچا کھتے تھے کہ deliberate recollection ہوتی ہے فیٹس کی اور پاس ایکسپیرینس کی میمیری ریترائیوڈ کے اندر ہاوریور in the early 1980s سیکھولیسس بگنید ریلیز that people could be influenced by the پاس ایکسپیرینس without any awareness that they are remembering them اب تیس 1980s میں انہوں پتہ چلا دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ایکسپیرینس ہو چکے ہو وہ ہی ریترائیوڈ یا جو ایکسپیرینس ریترائیوڈ ہوں گے وہ ہی آپ کو آکے بتائیں گے کہ اوکی ہو چکے تھے بہت سے ایسا ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو پاسٹ میں نہیں ہوتے بٹھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ذہن میں جیسے آپ لوگ اب اس کا مثال آپ اس طرح لے جیسے آپ کوئی کام کرو آپ کوئی محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے کیا ہے پہلے یہ سب کچھ اس ریترائیوڈ ایکشن میں آتا ہے حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا بٹھ آپ کے دماغ میں ایک complete fact ہوتا ہے کہ ایسا ہوا پس آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اوکے میں سے پہلے کہیں کبھی آیا تھا یہاں پر وہ آپ کے اندرے ایک awareness پیدا کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایسے past space نہیں ہے for example a series of experiments showed that brain damaged amnesic patient who had lost certain type of memory function were influenced by previously viewed information even though they had no conscious memory of having seen the information before اب جیسے جیسے نوڑنگا دیکھیں آکے پاس آکے دماغ میں retrieved information نہیں ہو رہی نا تو اگر آپ اسے پیسلی کوئی چیز دکھائیں گے تو وہ واپس آ سکتی ہے دوبارہ awareness آ سکتی ہے اب کیسے انہوں نے یہ سابق کیا اب انہوں نے ایک short term memory lost آلے آدمی کو اٹھایا یعنی amnesic patient کو لیا اس کے brain damage تھا اس میں کچھ memory function کام نہیں کر رہے تھے جیسے یادہ سے ان کی چھلی جاتی ہے کچھ ایسے 5 minutes ہوتی ہے ایک temporary ہوتی ہے تو وہ ان کے سامنے ان رکھے ان کے پاس کی چیزیں یعنی وہ کچھ pictures دکھائیں وہ جو experiment کر چکے تھے وہ دکھائیں جن لوگوں سے ملا کرتے تھے وہ ہیں آئے انہیں پرانی بات یاد دلائیں گے تو دیکھا کہ psychologist نے نوٹ کیا کہ ان کی memory انہیں recognize کر رہی ہے وہ آرپس آ رہی ہے اب جب دیکھتے ہیں the memory storage system memory store house میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آئیں گے پہلے آئے گا sensory memory پھر short term memory اور پھر long term memory ٹھیک ہے یہ تین memories ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں جی sensory memories کون سی ہیں اچھے ایک اور اس میں تھا کہ میں نے اندلائن نہیں کیا تھا these are abstract dominion on the basis of their primary characteristics اور اب ہم چلتے ہیں جی sensory memory میں storage of memory lasting for a while this is initial memory stage اب یہ memory جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی دیکھے information store ہوتی ہے یہ پہلا step ہے memory stage کا momentary stage کا sensory memory refer to the initial momentary recording of information in our sensory system when sensations strike our eyes they linger briefly in the visual system this kind of sensory memory is got iconic memory اب ہمارے پاس آگے آکے ایک اور sensory memory میں ہمیں define کیا گیا کہا جی ایک iconic memory ہوتی ہے اب یہ iconic memory کیا ہوتی ہے جب بھی ہمارے دماغ میں ہمیں پہلا بتایا کہا جی وہ یہ sensory memory ہوتی ہے اور ریفر کرتے ہیں initial or momentary recording کو یعنی information کی اس خاص recording کو وہ ہمارے sensory system میں جاتا ہے اب جب sensation strike کرتی ہیں یعنی ہماری آنھ کے اندر کچھ چیز آکے لگتی ہے they lingered briefly in the visual system اور ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں ہمیں sensation start ہوتی ہے ہم recognize کرنا کوشش کرتے ہیں بھوکہ یہ کچھ چیز ہے جسے ہم جانتے ہیں اس ساری چیز کو ہم sensory memory کہتے ہیں اور sorry اس ساری چیز کو ہم sensory memory کے اندر iconic memory کہتے ہیں دیکھ کے visualize کر کے کسی چیز کو identify کرنے کو iconic memory کہتے ہیں اور دوسریہ ہمارے پاس ہے جی and refer to the usually brief visual persistence of information as is being interrupted by the video system iconic memory اب ہمارے پاس آگے جی echoic memory یہ آگیا ایکھاکک memory is the name applied to the same phenomena as the auditory domain یہ وہ نام میں جو apply کے جائے گا ہم جیسے auditory domain کو کرتے ہیں the brief mental echo that persist after information has been heard جو چیز ہم دیکھ کریں گے وہ iconic ہوگی اور echo ہوگی جو جس چیز کو ہم سنیں گے یاد رکھے کہ جو سن کے ہمیں محسوس سن کر ہمیں یاد آئے گی وہ echo memory کہیں گے اور جو چیز ہم دیکھ کے دیکھیں گے وہ iconic memory ہوگی اب similarly system are assumed to exist for other sensory system اب جیسے کھمی پاتا ہے کہ ہمارے اندرونی سسٹم دوتا ہے وہ اور بہت سنسری کام کرتا ہے نزا خط پر touch taste smell however researches have studied these sciences less thoroughly اب ہوا یہ کہ scientist نے psychologist نے اسے کم پڑھا researchers نے اب اگر ایک امریکن psychologist آگیا جی یہ ہمارے پاس ایک اور آگیا میں اسے separate کر دی دی تا کہ آپ جو پیپر کی تیاری کر تو کو اندازہ ہو جائے even آپ MCQ کریں تو یہ یہ ایک ہوتا ہے یہ امریکن امریکن کون تھے psychiatrist psychologist یہ امریکن psychologist تھے ان کا نام تھا george اور یہ george کون تھے ان پورے ان کا نام ہے george spelling اب انہوں نے کیا جی انہوں نے کیا demonstrate کہ experiment کو جو sensory memory پر کیا انہوں نے 1960 میں انہوں نے ایک experiment کیا تھا sensory memory کو لے 1960 میں ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا the person sensory system record information as a raw or non meaningful stimulus اب ان کہا جی دیکھیں انسان کے sensory system ہے وہ لازم بات information کو پائدار مضبوط یا کسی کام کے رئے use کر گا میں بھی وہ کچھ information ایسی لیتا ہے جو عام انکیا بکار ہوتی ہیں جس کے کوئی مطلب نہیں ہوتا اب انہوں نے کیسے کیا جی اب انہوں نے بتایا دیکھیں اگر ایک مکھی آنکے آکے نوز پر بیٹھ رکھائے کریں گی اور فیل آف ڈرائی لیت آر ہیڈ رکھائے بس اب آپ انہوں کار دیکھیں ہماری مہمری ہر چیز information ریکار کرتی ہے بیچ میں بہت ساری ایسی انفرمیشن ہوتی جو ہماری لیے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتی اب انہوں مثال دیکھیں اگر آپ کسی پارک موونگ کار بسم کار بنیس کسی بس تک پر آف پتہ گریہ حسوس میوز آگ آگ خوار نویمپورٹنٹ پھر ہم چلھتے ہیں سینسری میمری سینسیم ٹپیکلی فرشن آور آؤٹسائی آف آف آوارنس آئنس کرونی آور آور آئی اب یہ فرشن ہمارے شعور سے باہر کی جو بات کرتی ہے وہ سینسری مہموری کرتی ہے اور یہ انفرمیشن تھوڑی دیر کے لیے یوز کرتی ہے اب جو ایکانک مہموری تھی نا وہ لاس ان سیکنڈ تک آپ کو کچھ چیز جس نے ہرٹ کیا آپ کو سیکنڈ میں محسوس ہوگا آپ کو ایک آواز آئی آپ نے تھوڑی دیکھ محسوس ختم جو سیکنڈ تک ویلیو رہتی ہے یہ ایکانک ہے سو ارسا ویجول ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو فوکس کر رہے ہیں بیٹا آپ کے آئی سائیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو رہتنا کچھ اور بھی ریکنائز کر رہتا ہے اس کے آس پاس ادگر کی چیز وہ سیکنڈ کے لیے ہوتے ہیں اور دوسرے بار پر ایک اور ایک پرابلم جو تھا وہ لاس کرتا ہے تھوڑا زیادہ جس میں ہم سنتے ہیں تو تھوڑے دیکھری زیادہ ہوگا یعنی 3 اور 4 سیکنڈ کے لیے اب ٹائپ آف سنسی میموری دیکھ لیتے ہیں اور sensory memory is short lived اب یہ کہا ہے کہ شرط live اس کی range کیا ہوتی ہے رہنیں from just about one second to few seconds its duration depends upon the intensity of the stimulus too Iconic memory may fade in less than second یہ وہی چیز میں آپ کو بتائی whereas Iconic memory may last for 3 to 4 seconds the stimulus that have a high intensity may stay for a bit longer اب ہم بتائی دیکھیں کہ یرسانی memory is Iconic memory کے لئے ہوگی یا کہ ہم جس سنیں گے آواز وہ کچھ seconds کر لیتے ہیں but stimulus پہ بھی رسپอالان کرتی ہے یعنی اگر زیادہ پیچھ کی آواز ہے تو آپ تھوڑ زیادہ دیر کے محسوس کریں گے اب short term memory کیا ہوتی ہے یعنی working memory سے کہا جاتا ہے psychologist originally used the term short memory to refer the ability of hold information in mind over a brief period of time. A conception of short term memory expanded to include more than just the brief storage of information. Psychologists create new terminology. The term working memory is now commonly used to refer the broader system that both store information briefly along manipulation and use the stored information. اب یہ جو short term memory ہے اسے psychologist کہتے ہیں کہ یہ ایک ability ہے جو information کو hold کرتی ہے mind کے اندر ایک خاص period تک. یا یوں کہہ لیں کہ ایک conception ہے short term memory کا وہ expand کرتا ہے more than just the brief storage of information. اب psychologist نے اس کے لئے نئی ٹرم انٹروڈیوز کرائی ہے جسے ہم کہتے ہیں working memory جو آج کل یوز کی جاتی ہے اب this system is highly in functioning than sensory memory. اب جو working memory ہے وہ highly functioning کیا گیا sensory memory کے recording یعنی short term memory جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ fight spread کرتا ہے sensory memory کے اندر. اس کے اندر information store ہوتی ہے and not just simple sensory stimulation. sensory information is meaningless and therefore discarded. اب یہاں پہ بہت ساری information store ہو جاتی ہے short term میں. اب اس میں بہت ساری ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا پھر سے جو sensory memory کے اندر جاتی ہے تو وہاں پہ اسے چیک کیا جاتا ہے جو meaningless ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے اس کا کام ہمارا دماغ کرتا ہے. اب short term memory کتنے دیر تک رہے گی پندرہ سے پچیس سیکنڈ تک until یا unless it is moved into the long term memory یا اس وقت تک جب تک وہ long term memory میں چلی نہیں جاتی یعنی پھر سے پچیس سیکنڈ لگتا ہے ہم کوئی long term memory جانے کے لیے اب ہمارے پاس ایک question تھا جی How is sensory memory transfer into short term memory اب پوچھا گیا جی sensory memory کو short term memory کیسے transfer کیا جا سکتا ہے تو کہا گیا جی the exact process is not yet clearly known ہمیں صحیح process سو نہیں پتا but دو theories ہمارے پاس ہیں according according to this ایک جو ہے جی the transformation transformation take place when the sensory stimulus is converted into world یہ کہتے ہیں جی دیکھیں transformation start ہوتی ہے جب 2 minutes guys یہ میری تھوٹسا issue ہو جاتا ہے جب sensory stimulus convert کرتے ہیں کسی بھی چیز کو الفاظ کے اندر یا یہ information یا sensory memory transform کرتی ہے short term memory میری میں after the sensation memory convert into graphic representation or image یا تو وہ الفاظ کے طرف جائے گا یا کوئی image produce کرے گا تو اس کے بعد ہی وہ short term memory میں convert ہو جائے گا اب دیکھیں گے جی chunking at the capacity of short term memory اب جی information destroyed ہوتی ہے نا short term memory کر اندر وہ single unit کے ہوتی ہے اور اس single unit میں ہمارے پاس several chunks ہوتے ہیں اب chunks کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ ایک grouping of stimuli ہوتا ہے for example آپ کا لئے 001023 ہے تو یہ ہمارے دماغ میں learnt ہوگا 001023 اور ہمارے اپنے سمجھنے کے لئے ہو جائے گا یعنی جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اس chunk کو کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے پیسے بنا دینا اسے chunk کہا جاتا ہے 001023 more simple تو short term memory can carry 7 chunks at a time on average یاد اکھیں short term memory کتنا chunk بناتی ہے 7 اب ہم نے یہ جارج ملر کے بارے میں پڑھا اوپر ہم نے پڑھا تھا جارج سپیلر کے بارے میں یہ در گیا جارج اوپر ہی چلا گیا یہ یہ دیکھیں جارج سپرلنگ تھا یہ اور اب ہم پڑھ ہیں جارج ملر کے بارے میں اس نکال دیکھیں ساتھ انسان کے اندر chunks ہوتے ہیں sorry memory کے اندر شور term memory جو ہوتا ہے وہ ساتھ chunks بناتی ہے ایک ٹائم میں the capacity may be 2 or more than less than more or less more or 2 less than 7 7 بھی ہو سکتے ہیں اور 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی chunking چیز کیا ہے وہی چیز میں نے آپ کو بتائی یہاں بھی انگلیش میں بتا دیا گیا جی chunking is a process whereby the item may to be learned are configured by grouping them considering their similarity or combining them into larger pattern based upon information residing in long term memory on the basis of some other principle of organization اب یہ جی ہمیں پوری organized کا ایک information بتا دی گئی اس کی definition chunking ایک ایسا process ہے جس میں ہمارا دماغ فورس سے identify کرتا ہے similar words کو یا ایک خاص pattern بنا دیتا ہے اسے چھوٹ چھوٹے pieces میں convert کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ similar words ہے یا یہ pattern بن رہا ہے for example ہمارے پاس ایک number آتا ہے triple one, triple two, triple three, triple four اب ہمارے لئے یہ آسان نہیں ہے سمجھنا تو ہم اسے identify کریں گے کہ ہمارے دماغ فورس سے identify کرے گا 11, 12, 22, 33, 34 and 44 but as triple one, triple two, triple three, triple four or even as یہ ہم مطلب ہر انداز میں اسے پڑھ سکتے ہیں جس طرح کے IQ level ہوگا آپ اسی طرح سے سمجھیں گے no restriction on the size of chunk اب یہاں پہ restriction نہیں ہے chunk کی اب دیکھ لیتے ہیں the role of rehearsal in short term memory اب rehearsal کی کیا role ہو سکتے ہیں if the materials in the short term memory is rehearsed or repeated it may enter the long term memory but not necessary not always learning someone's mail address or phone number the information may be with you just temporarily اب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ دیکھیں short term memory میں آپ کسی چیز کو بار بار دہرہ رہے ہیں آپ نے نئے نئے لفظ پڑھا مثال تو آپ کے پاس ایک phone number آیا آپ نے ایک دفعہ پڑھا آپ سے باہر رہے دہرہ رہے دہرہ رہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اس طرح وہ long term memory میں چلے جائے گا یعنی ہمیشہ کے لئے آپ کے دماغ میں رہ جائے گا بہت ہر بار ایسا نہیں ہوتا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا میں جو مرز کالو مجھے نمبرز یاد نہیں ہوتے ایمیل آئیڈی مجھے یاد ہو جاتی ہیں phone numbers نہیں یاد ہوتے یہ اس طرح یہ میرے جیسے لوگوں کے لئے جو جنہیں بہر بہر حسل کرتے رہن کرتے ہیں پھر بھی تھوڑ دیکھ لیا ہو گا ایک دن دو دن پھر بھول گیا جو بتن کیا نمبر تھا ہوپ سو آپ کو پسند دار ہوگا میرے لیکچر اللہ بریٹ ریحسل کیا ہوتی ہیں جو ہم پڑھ کے بول کے یا ہم جو انچی آواز میں پڑھ کے کرتے ہیں وہ اللہ بریٹ ریحسل ہوتی ہیں اب یہاں بھی ایکسیمپلز بتائی کریں جی پھر بھی ہمیں انگلیش میں اس کے پروپر ڈیفنیشیں دے لگتے ہیں ایک ٹیکنیک اور پروسسس جس اویر مٹیر کہ لاند اور ممبر ایس ایلوبریتی اپن اوڈر تو اپن پرون انکورنگ او انفرمیشن انفرمیشن او اوڈرنیز ایسی ایسی تو بی سٹورڈ اور انکورڈ ایکسیمپل ہے جی اس کی میکنگ ایسٹوری لائن ایسا ہیلس فورٹن دے جوال can remember by forming a story in mind اچھا ہم جو چیز پڑھ کے کہتے ہیں سیلیبریٹر وہ ایسا کہتے ہیں اب پڑھتے ہم ساری سٹوری کو رٹے تو نہیں لگاتے ہم اس میں 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 چیزیں نکال لیتے ہیں بھی اوکے ایسا ہوگا فل آگے ہم سٹیپ بڑھیں گے مساء کے طور پر اب اگر کوئی بچہ کہا رہا ہے کہانی بنا رہا ہے نا تو اس سمبل اسے رکھ لینا دماغ میں اس کہانی میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس سے ریمیمبر کرنے میں آسان ہی ہو جائے گی کہ اوکے یہ اس کا سٹوری کی فارمنگ ہے کہ یعنی دماغ کے اندر اس کے بیٹھ کیا اس نے پڑھا اس نے بولا اب میموریز میمونک لیکن یہ آج پھر آگئے میمونک کیا ہوتے ہیں سٹیٹیز یوز پا ارگنائزنگ میٹیر ٹو بی لانٹ ان سچ اوے سٹیٹیجی کسی چیز کی سٹیٹیجی کو یوز کرنے کے لیے مٹیریل کو ٹو بی لانٹ ان سچ اوے دیت انکورڈنگ اور ریکارل اس فیسیلیٹیڈ کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے جو آپ سٹیٹیجیز بناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ انکورڈنگ اور ریکارل کرنے کے آسانی رہے جاتی ہے اسے آپ میمونک کہتے ہیں یہ شارٹ ہوتی ہیں یہ ویبا ڈیوائیسز ہوتی ہیں اور یہ جکے میں سے ہائیلیٹ کر دیتی ہوں فرم ایسسیشن بٹوین مٹیریل تو بلانٹ ان مٹیریل دائیس فمیلیر دائیس ریڈی شارٹ ان سٹورڈ ای میمری میتھڈ آف لوکی کیا ہوتا ہے ایسسیائٹنگ نیم اب یہ مانیمونک میں لوکی کا سیسرم شروع ہوتا ہے یوز کیا جاتا ہے اب لوکی چیز کیا ہے یہ میتھڈ کیا ہے آپ کسی کا نام یاد رکھیں گے لوگ یاد رکھیں گے اوبجیکٹ یاد رکھیں گے یا کسی سیملیر پلیس کے یا فیملیر پلیس کے کوئی بھی خاص جگہ کو یاد ہونی چاہیے یاد رہے گے آپ کے دماغ میں احوانس کے دنگے اوکے یہی رستہ تھا اب مثال طور پر آپ کی سیرت سے بجائے رہے اور آپ کے دماغ میں مسجد آ رہی ہے وہاں میں ایک وی سیپریٹ اس نام پہ مسجد تھی آپ ساری سرکو پہ گھومیں گے دیکھیں گے جہاں آپ کو ملے گے آپ کے دماغ فوراں ریکنیز کرے گا کہ یہ وہی پلیس ہے جہاں پر وہ مسجد تھی اب ریپیٹ ہو گیا اس نے ریکار کا دیا سو وہ تھا اب جی لوکی is the pillar of a locus i.e. place اب انشیر جو گریگ تھے وہ یوز گیا گرتے تھے اس میتھڑ کو کسی خاص جگہ کو کسی خاص مقام کو یاد کر کے رکھ لیتے تھے اپنے دماغ میں اکراؤسٹک لائک ممیمونک درنگ مٹیر by using the first letter by each word to be learned as a cue that is board moss or USA or miss the name of tinny bones in the ear اب جی ہم board moss USA or miss miss جو ہوتا ہے یہ ہم ابریویشن جو یاد رکھتے ہیں یعنی ان کے short form کسی بھی الفاظ کے short form کو ہم use کریں گے تو یاد اگر رکھتے ہیں نا تو وہ اراؤسٹارٹک لائک ممیم اکراؤسٹک لائک ممیمونک میں کیٹیگری میں آئے گا اب دیکھتے ہیں جی اکرانیم ممیمونک کیا چیز ہوتی ہیں each letter in a word to be retained in memory represent a name of familiar piece of information jaws of LD can be learned with refer to your friend جیب عمر سنہ احسان احسان پاشا and حسان who lives in a lahore defense اب 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 اس کا مطلب کیا ہوا یہ coded word ہے اب ہر وہ لفظ جو اکرانیم ممیمک میں آتا ہے یا اکراؤسٹک ممیمک میں آتا ہے وہ آپ کے ہوتے ہیں اکراؤسٹک میں تو جو آتا ہے اب 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 بناتا ہے جو کوڑٹ بڑا خود بناتا ہے اپنی سمجھ کے لئے اب جے سے اس نے بنایا جی جاوید نام تھا اور سے اس نے ملتا ہے عمر ہے سنہ ہے احسن ہے پاشا ہے بناتا ہے ڈی ڈی اس نے لیا لہوڈ ڈی ڈی جوز ڈی اب انہوں نے کہا جی میری فول پارٹی آجا جوز ڈی اب کسی کو کیا ہوتا جوز ڈی ہے کیا اسے بتا ہے جوز ڈی ہے کیا یا اس کے ان فرینڈز کو اب ایک اور ہمارے پاس ہے جی زمباد ایک اور فیمس اگزمپل ہے زمبادو اور کیا اب روی جی بیو can be associated with the color in the spectrum that is red orange yellow green blue indigo violet یہ سارے ہوتے ہیں اب کورس سکھ کزا کے ساتھ رنگ وہ سارے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں memory is not a single system but a process اب یہ میں بتا رہے کہ یہ single system نہیں ہے یہ خاص process ہے جس میں consist کرتا ہے number of component کو اب short term memory میں ایک تھیوری پڑھ کیجئی ellen badlis تھیوری اب آگے اس memory کو پڑھیں گے short term memory is a 3 part working memory تین part کا کام کرتی ہے short term memory تین حصے ہیں ایک ہے center executive اس میں کیا ہوتا ہے جی coordination of material to focus on during reasoning and decision making یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم reason کرتے ہیں یا decision لیتے ہیں two sub component یہ دو sub component میں converted ہوتا ہے central executive part ہے short of memory یعنی working memory کا تو اس میں ہم کام کرتے ہیں کہ کسی بات کے آگو کرتے ہیں reason بتاتے ہیں اور یا اس کے decision لیتے آگا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے ہم reason بتاتے ہیں اور decision لیتے ہیں کسی چیز کا آگے ہم دیکھتے ہے جی وی یو سپیکٹل سکیچ پیٹ concerned ہونالوجیکل لیپ کیا کرتا ہے ہمارے منپلیٹ کرتا ہے کنٹرول میں رکھتا ہے کسی مٹیئر کو ہمارے الفاظ جو ہم بولتے ہیں ہمارے شورٹ ٹرم میموری کے اندر سیو ہوتے ہیں ورڈ ہوتے ہیں نمبر ہوتے ہیں شورٹ ٹرم میموری کے پارٹ ہے ہونالوجیکل لوپ وہاں پر پائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے لانگ ٹرم میموری میں یہ تھا آپ 23rd لیکچر اب اس کے بعد ہم لانگ ٹرم میموری کو دیکھیں گے میں اب اسے نہیں پڑھا تھا میں اس کی نیکس ویڈیو بنا دوں گی کائنی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ